گیانواپی مسجد جو عام لوگوں کی جو سرچ ہوتی ہے سرچ انجن کے تحت اس میں ڈیسٹینیشن ایڈ ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو گیانواپی مسجد کو مندر کے طور پر تبدیل کرنے کے لیے بقائدہ واتس اپ پر میسیج سرکولیٹ کیے جا رہے ہیں لوگوں کو پرینڈنا دی جا رہی ہے لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ گوگل میپ پر جائیں اور اس کے بعد وہاں پر گیانواپی مسجد جس میپ پر ہے اس کو بدل کر اس کو مندر کر دیں کیونکہ اگر اس طرح سے کئی ہزار لوگ اس طرح سے کریں گے تو وہ پرمنینٹلی گوگل میپ میں چینج ہو جائے گا لیکن اس کی شکایت گوگل کے ادھیکاریوں سے کی گئی اور اس کے بعد گوگل نے اس پر پورا ایکشن لیا ہے کیا ہے پورا معاملہ یہ میں اپنی ریپورٹ میں وستار سے آپ کو بتاؤں گا کہیں جانا ہو اور راستہ معلوم نہ ہو تو ہم اکثر گوگل میپ کا استعمال کرتے ہیں جگہ کا نام ڈالتے ہی گوگل میپ اس جگہ کو نیویگیٹ کرتا ہے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ بتاتا ہے لیکن اب کچھ لوگ گوگل میپ پر گیانواپی مسجد کا نام اور اسٹیٹس بدلنے کی ایک بقائدہ نہ صرف کوشش کر رہے ہیں بلکہ مہم چلا رہے ہیں آن لائن سنیخت روپ سے لوگ اس کی جگہ گیانواپی مندر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کئی دنوں سے اس پورے معاملے پر ہم لوگ نگاہ رکھے ہوئے ہیں اور اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی تھی جس کو لے کر کے بقائدہ ریسرچ کی گئی اور اس پورے معاملے پر ایک وستار جانکاری لے کر کہ آپ کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں یہ کوشش واتسپ پر ایک میسیج کے ذریعے شنو ہوئی اس میسیج کو کئی گروپس اور سوشل میڈیا پر تیزی سے شیئر کیا جانے لگا ہے اس میسیج میں لوگوں سے اپیل کی گئی ہے کہ گوگل میپ کھول کر اس میں گیانواپی مسجد کو سرچ کریں اور جب گیانواپی مسجد دکھائی دے تو اس کی نیچے بدلنے کے سجھاؤ پر جا کر کلک کریں اور اس کی جگہ گیانواپی مندر کا سجھاؤ لکھیں یہ ایک طرح کا ابھیان ہے اور اس کا لقش تب تک ایسا کرنا ہے جب تک گوگل اپنی سیٹنگ میں گیانواپی مسجد کو مندر نہیں کر دیتا اس طرح سے میسیج کے ساتھ کبھی کبھی سکرین ریکارڈنگ ویڈیو بھی بھیجے جا رہے ہیں تاکہ آسانی سے لوگوں کو سمجھایا جا سکے گوگل میپ پر گیانواپی مسجد کے نام کو مندر کرنے کا میسیج جب سوشل میڈیا پر شیئر ہوا تو کچھ دنوں کے اندر ہی بینگلورو کے ایک پرمک اسکول نے اپنے یہاں پڑھے ہوئے چھاتروں کو ایک ایمیل بھیجا اس ایمیل میں مسجد کا نام بدل کر مندر کرنے کا نردیش دیا گیا تھا بعد میں اسکول نے بیان جاری کر ایسے کسی نردیش سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ لیے اور اس معاملے میں جانچ کے نردیش دیئے ہیں بی بی سی نے اس طرح کی کوشش کرنے کے بارے میں گوگل سے بات کی گوگل کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے اور آگے اس طرح کے دروپیوں کو روکنے کے لیے سرکچہ پردان کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ہی گوگل کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو اس طرح کی سویدہ دی گئی ہے اس کا جس طرح سے دروپیوں کیا جا رہا ہے تو اس کے لیے بقاعدہ وہ ایک لڑنیتی بنا رہے ہیں ایک پلان بنا رہے ہیں کہ اگر اس طرح کی کوئی افرٹ کی جاتی ہے جس طرح سے بینگلوری اسکول کا یہ معاملہ کافی سرخیوں میں آیا بقاعدہ اسکول کے ذریعے ایک میل بھیجا گیا چھاتروں کو اور ان سے یہ کہا گیا کہ اس طرح سے انہیں سیٹنگ بجا کر کے اس کو چینج کرنا ہے اور اس کے بعد جب یہ چیزیں سامنے آئیں کیونکہ کچھ چھاتر وہاں پر مسلم بھی تھے یا غیر مسلم بھی تھے انہوں نے بھی اعتراض اس پورے معاملے کو لیکن اس کے ساتھ جس طرح سے واتس اپ پر بقاعدہ ویڈیو بنائی گئی ہیں اور یہ بتایا گیا ہے اس کو چینج کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے چینج کرنا ہے کس کس طرح سے آپ کو اس کو سرچ کرنا ہے اس کے بعد کیسے اس کو چینج کرنا ہے کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے جب کوئی چینج کرتا ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اپنے گھر یا اپنے آفیس کو گوگل پر دکھانا ہے تو اس جگہ پر جا کر کے بقاعدہ اس کو آپ اپنے ذریعے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں اور پھر وہ گوگل پر پرمنینٹلی آپ کو اسی طرح سے دکھائی دے گا تو یہ ایک بڑی کوشش سنگھیوں کے ذریعے رسیس کے ذریعے ہندو وادی سنگٹنوں کے ذریعے کی گئی جس کو کہیں نہ کہیں گوگل تک پہنچی معاملہ اور شکایت کی گئی اور اب گوگل اس پر بقاعدہ رنیتی بنانے کی بات کر رہا ہے شکریہ آپ کو ہماری یہ کوشش کیسی لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چیزر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ یہ بیل آئیکن ضرور دھوائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں اور فالو بھی کریں دنیوان